غصے کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے یعنی طلاق دینے کے بعد بہت سارے لوگ یہ عذر کرتے ہیں اور اپنی حالت زار کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے جب طلاق دی ہے میں بہت غصے میں تھا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا اور مجھے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہوں کیا ایسی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے یعنی جی ہاں چاہے آپ کا غصہ سر چڑھ کر کے بول رہا ہو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے اور غصے کی حالت میں اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو طلاق مانی جاتی ہے طلاق کے وقت کا غصہ بڑا سمجھدار ہوتا ہے اگر اس وقت آپ کا غصہ ایسا ہی تھا کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کیا بول رہے ہیں کس سے بول رہے ہیں تو پھر آپ نے طلاق اپنی بیوی کی وجہ ماں کو کیوں نہیں دے دی اگر غصہ اتنا تھا طلاق بیوی کوئی دی ہے ماں کو نہیں دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کی حالت میں بھی آپ کو معلوم تھا آپ کیا کر رہے ہیں اس لئے طلاق ہو جائے گی